موسیقی رکیہ نعیم آپ کئی پلیٹ فارمز پر ایز فری لانسر کام کرتے ہیں کہیں پہ آپ لکھتی ہیں کہیں پہ آپ ایز جو ریپورٹر کام کرتی ہیں تو اسی والے سے ہم مختلف جو ایشوز آن پر بات کریں گے ان کے ساتھ اور ظاہری بات ہے ایک آپ فیمیل ہیں اور پاکستان جیسا جو حالات جہاں پر چل رہے ہیں حرائسمنٹ کے یا خواتین کے تشدد کے حوالے سے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کیا حال ہے آپ کا رکیہ رکیہ یہ بتائیے گا کہ جو آپ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا تعلق ملتان سے ہے تو ملتان سے آپ کو آپ یہاں اسلامباد شفت ہو چکی ہیں کیا آپ نے فرق دیکھا ہے کہ ایک ملتان کے محول میں اور ایک اسلامباد کیونکہ ایک بڑی ایلیٹ کلاس ہے تو کیا آپ جب یہاں سے کام کر رہی تھی یا ملتان سے کام کر رہی تھی تو کیا آپ نے فرق سمجھائے یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیئے اچھلی میں اپنی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تو میں نے دو ہزار آٹھ سے صحافت کا آغاز کیا تھا اور ملتان سے خبریں نیوز پیپر سے میں نے آغاز کیا تھا اور ریپورٹنگ جو تھی وہ میں نے سیلیکٹ کی تھی کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ ریپورٹنگ میں نہ آئیں بلکہ آپ ایسا سابڈیٹر یا آفیس ورک جو ہوتا ہے نا مطلب آپ اس کو پریفر کریں بجائے ریپورٹنگ کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے فیلڈ میں موو کرنا ریپورٹنگ کرنا لیکن میرا انٹرسٹ یہی تھا کہ میں ریپورٹنگ ہی کروں کیونکہ ایک ریپورٹر کی وقت جو ہوتی ہے میرے خیال میں وہ جب تک فیلڈ میں نہیں جاتا کام نہیں کرتا اس وقت تک میں نہیں سمجھتی کہ وہ جنرلیسٹ کہلاتا ہے خیر میں نے دس بارہ سال خبریں میں کام کیا اس کے ساتھ میں نے پی ٹی وی میں دو سال نیوز کاسٹنگ بھی کی ہے اور نیوز ون چینل میں بھی کام کیا ریپورٹنگ ہی کرتی رہی ہ اس کے بعد جہان پاکستان میں بھی کام کیا جی ملتان سے ہی کیا اگر ملتان کا دورانیاں کی بات کروں تو دس بارہ سال میں نے وہاں پر کام کیا ریپورٹنگ ہی کیے خواتین کی ایشوز پہ بات کی ہے بچوں کی حقوقی حوالے سے بات کی ہے کرائم کی حوالے سے بھی بات کی ہے ایسا کوئی میرے خیال میں نہیں تھا ٹوپک کیا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا جس پہ میں نے کام نہ کیا ہو دن اس کے بعد جب ڈاؤن سائزنگ ہوئی تب یعنی کہ جب تبدیلی آئی تو ہم بھی تبدیلی جو تھی سرکار اس کی ذات میں آئے اور اس تبدیلی نے مجھے یہاں اسلام آباد پہنچا دیا اور ٹرمینیشن کے بعد جہان پاکستان سے ٹرمینیٹ ہوئے ہم لوگ یعنی کہ پورا انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ تھا انہوں نے وہاں سے وینڈ اپ کر دیا تھا دن ہم جتنے بھی لوگ تھے وہ فارق ہو چکے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد موو کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہاں پر آکے میں نے ڈاکومنٹری پروڈکشن میں ان کے ڈیجیٹل والی سائیڈ پر موو کرنا چاہ رہی تھی دن میں نے پہلے ڈاکومنٹری پروڈکشن کا ایک کورس کیا تھری منٹس کا تھا تو اس میں نے سانس پھول گیا کہ میں بولتی نہیں ہوں اس کے بعد پھر میں انڈیپینڈٹ اردو کے ساتھ ایسا ویڈیو جنرلسٹ اٹیچ ہو گئی فری لانسنگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور تب سے لے کی اب تک میں انڈیپینڈٹ اردو کے ساتھ ہی کر رہی ہوں اور ساؤتھ پنجاب کی سٹوریز کور کرتی ہوں پورے پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی اچھی سٹوری مل جائے تو میں وہ کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ڈی آٹی اردو ایک ویب سائٹ ہے ان کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں نیوی نیوز والوں کے ساتھ آرٹیکل وغیرہ بھی لکھ رہی ہوں تو فرق کی آپ جو بات کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں اور فیڈرل میں فرق تو ہے اور خواتین کے لیے یہاں آزادی ہے ہر لحاظ سے آزادی ہے اور وہاں تھوڑے سے اگر ساؤتھ پنجاب کی دیکھے جائے تو ایک خاتون کو خاتون کے دائرے میں رہے کر ہی وہ کچھ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ رسم اور رواج وہاں پر زیادہ ہیں ٹائمنگ کا بھی ہے اگر خواتین زیادہ لیٹ نائٹ پا پس آ رہی ہے تو اس پہ بھی کوسٹن مارک ہے اگر وہ کہیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی کر رہی ہے چاہے وہ پروفیشنل ہی ہو تو اس پہ بھی کوسٹن مارک ہے اگر وہ کسی کے ساتھ مسکر آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہسی اور فسی تو وہ والے چکر بھی ہیں اور اسلامباد میں یہ چیزیں نہیں ہیں یہاں آپ فریڈم کے ساتھ موو کر سکتے ہیں تو یہ فرق تو ہے اچھا آپ ایک خاتون ہیں تو کیسا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب بھی کوئی خاتون کسی پروفیشنل میں آنا چاہتی ہے تو اس کو اگر ایکسپٹ بھی کرنا ہے تو اس کو کسی مائنڈ سیٹ کے تھروں ایکسپٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ یہ نہ کریں آپ یہ کر لیں کیا خیال آپ کو کیا اس سے باہر آنے کے ضرورت ہے یا واقعی ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ریپورٹنگ میں نہ آئیں آپ فیلڈ ورک میں نہ آئیں بیشکل ایسا تو ہے مطلب یہی ہے نا کہ خواتین کے ساتھ کچھ پیشے فکس کر دیا گیا لیکن اگر ایک فی میل ہے تو وہ یا تو ٹیچنگ کرے گی یا پھر آپ ڈکٹر بن جائیں یا پھر ٹیچنگ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جن کے صبح جائیں اور ٹائملی آپ گھر میں واپس آ جائیں اور ریپورٹنگ کا تو مرخیر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا پھر میڈیا کے سیکٹر میں اس طرح کے لیکن اب تو چینج آ گیا ہے کافی حد تک اب تو خواتین اپنی مرضی سے مطلب کوئی بھی پروفیشن ہے وہ چوز کر رہی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے میں جو اسمائیت ہوں کہ گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے گھر والوں کے اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی بیک پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا گھر والوں میں سے تب تک آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے میں میرے والد کی سپورٹ تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں جس طرح سے کرنا ہے اور اس لئے میں مطلب اسلامباد میں کر رہی ہوں تو میں اکیلی ہوں میں فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہی لیکن اس کے باوجود مطلب ان کا ٹرسٹ لیول تھا انہوں نے مجھے بھیجا میں کر رہی ہوں بلکل یہ اعتماد جو ٹرسٹ ہوتا ہے جب یہ ڈویلپ ہو جو تو پھر برا خیال آپ دنیا کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ڈویلپ کروانا بھی پڑتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اچھا اب ہم اسے اٹھ کے جس کام کے لیے ہم مزفرہ پاتھ بیٹھے ہیں اس حوالے سے جب میں یہاں پر آیا ہوں بیسیکلی جو ٹبیکو یا تباکونوشی ہے اس کا تعلق زیادہ ترتوں مردوں سے ہے تو یہاں آکے جو میں نے حقائق دیکھے کیا آپ بھی ان حقائق سے واقف تھی جی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ٹبیکو کے حوالے سے ہم پہلے بھی مطلب کچھ آرٹیکلز بغیرہ میں لکھ چکی ہوں لیکن اسلامباد میں alarming situation جو مجھے دیکھنے میں ملی ہے کہ جیسے کل بھی بتا رہے تھے کہ جسٹین کے ایک لڑکا یا بچہ نہیں اس موکر لڑکی اور لڑکیاں بھی اب اس میں برابر کی شریک ہو رہی ہیں تو اگر یہاں یونیورسٹیز میں کچھ رپورٹس بھی آئی تھی جب یعنی کہ سامنے آئی تھی جس میں یادتا کہ خواتین جو ہیں وہ آئیس کا نشہ بھی کر رہی ہیں باقی نشہ بھی کر رہی ہیں سگریٹ نوشی تک یعنی کہ ایک فیشن بن چکے آپ کسی بھی کیفے پہ جو elite کلاس کے ہیں آپ کسی بھی کیفے پہ جل جائیں تو لڑکیاں بڑی وہ بیٹھ کے سگریٹ نوشی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ مطلب فیشن کے طور پر یہ ہے تو وہ جب تک مطلب جو ہمارے جیسے کوئی بیٹھی ہوگی تو وہ کہیں گے جی جی تو پینڈ ہوئے تو مطلب آپ سٹینڈرڈ کا سگریٹ نوشی سٹینڈرڈ کے ساتھ بھی انہوں نے کر دیا اس کے نفسانات تو ہیں اس پر مطلب اس پر بولنا بھی چاہیے ہر شخص کو اپنے حصے کا کردار دا کرنا چاہیے اگر مزفرہ باد میں جیسے ہم لوگ آئے ہیں تو ہم ایک دو دن کی اپنی کانفرنس تھی جو ہم نے اٹینڈ کی ہے اس کے بعد جا کے ہمارا اپنا یعنی کہ یہ مفرض بنتا ہے کہ ہم اس پر لکھیں اس پر آواز اٹھیں اور خاص کر جو بچوں کے حوالے سے ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس نشے میں سب سے زیادہ آ رہے ہیں دیکھا دیکھی میں ایک جو انیورسٹیز میں گئے اگر ان کا ایک دوست پی رہا ہے تو وہ کہیں گے یار آپ نہیں پیتے یار کیسے لوگ ہیں آپ لوگ تو وہ اس وجہ سے آگے وہ اس عادت میں پڑھ جاتے ہیں اور فنینشلی یہاں سے جیسے کلبی انہوں نے بتایا کہ آپ سگریٹ دیکھیں مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد وجود وہ کوئی چیز اور نہیں لے گا لیکن سگریٹ ضرور لے گا تو اچھا بارال یہ تو ساری چیزیں ہیں اس میں پولیسیز بھی مجود ہیں اس پہ قانون اگ پی ہے حرکت میں بھی آتا ہے کسی نہ کسی حد تک میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ ساری میں اس پہ آپ سے اگری نہیں کروں گی کوئی قانون نہیں ہے کوئی حرکت میں نہیں آتا جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگر شریف رمان کے آپ دیکھیں نا ویڈیو تو وہ بھی سگریٹ پیٹی دکھائی دی ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی تو جو قانون نافذ کرنے والے جو لوگ تھے مطلب بنانے والے لوگ جب وہ خود اس طرح سے کرتے ہیں صرف بولنے کی حد تک تو وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر یونیورسٹیز میں ناشا پہنچ رہا ہے تو وہ کسی کی سپورٹ کی پہنچ رہا ہے اگر سگریٹ نوشی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کسی کی سپورٹ ہوتی ہے جب تک پیچھے سپورٹ نہ ہو کوئی کام ایسے نہیں ہو سکتا اچھا میں آپ کو جہاں میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ قانون بھی ہے اور کہیں نہ کہیں کاروی بھی ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتا ہوں یہ قانون ہے کیا قانون بنے میں بڑے چھوٹے چھوٹے کہ آپ یعنی کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے پچاس میٹر کے اراؤنڈ آپ کہیں پہ بھی سیل نہیں کر سکتے یا آپ بچوں کو نہیں دے سکتے لوز پیکنگ میں نہیں دے سکتے یعنی کہ مثلاً ہے کہ ایک دو سگریٹ کوئی خرید نہیں سکتا تو یہ نہیں کہ یہ قانون ہے اس پہ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے کٹھا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایشو کہاں پر ہے یہ قانون اتنے مائنر سے اتنے معمولی سے ہیں آپ ایف آئی آر ہوتی ہے آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر ایف آئی آر ہو چکی ہے آپ نے دکان سے ہی اپنے وکیل کو یا کسی بھی دوست کو فون کرنا ہے کہ آپ کا کوئی وکیل واقف ہے آپ میری ایف آئی آر ہوگی اس میں میری زمانت کرا دو یہ اس لیول پہ ہے اچھا وہ بھی جو اے سی ڈی سی یہ بھی اپنا کاروئی کر کے اس سے فری فارگ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں قانون تو اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ قانون اس قسم کا ہے کہ ریلیف مل جاتا ہے بڑی آسانی سے اس لیے جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ یار آج 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 اس نے زمانت کرانی ہے باہر آج 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 تو وہ پھر مل ملا کے کیا ہوتا ہے کہ آپ پولیس والے کو ہوں گی کہ جو الیڈ کلاس ہے آپ اسلامباد کے کچھ واقعات جب مجھے دو سال ہو گئے ہیں اسلامباد میں رہتے ہوئے تو کچھ ایسے واقعات بھی دیکھیں لیکن ایک بھرنا خاتون سڑک پہ آجاتی ہے نشا کر کے ایک کسی پلازے میں یا کسی گھر میں یا کوئی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں لیٹ نائٹ وہ بہاں نشا چل رہا ہوتا ہے لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونا جب انہیں پتا ہوتا ہے تو پھر مطلب وہ سریعام کرتے ہیں یہ یقصہ نظام بھی نہیں نا ہمارے پاس اور جو کروار ہوتے ہیں وہ آپ میں دیکھیں اگر ان کے نام لینا شروع کر دیں تو پھر بڑے بڑے نام آتے ہیں سامنے تو اس میں میرے خیال میں تو اگر قانون بنانا ہے تو پھر اس پر عمل درامند کو بھی شکیل نہیں بنانا ہوگا اچھا میری اس میں یہ سہشن تھی کہ خوف ڈالا جائے اس ایج میں خوف ڈالا جائے جہاں پر ابھی شروع بھی نہیں ہوتی اب ایک بندہ ہے جو چار پانچ سال سے پہلے ہی سگریٹ پی رہا ہے وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کو ایڈکشن ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس کا تو کوئی یعنی کہ علاج تو ہو ہی سکتا ہے لیکن وہ مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کو پرائمری سے ہی سلیبس کا اور اس کے لیے ڈاکومنٹریز بنا کر بچوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی کبھی کسی بات پر بلا وجہی بات پر رہا دیا ہو کہ ایسے نہیں کرنا تو بچے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں بڑا برارسہ نہیں کرتے ہم آج تک ہم سے نہیں ہو سکتے تو میرے یہ سجیسن تھی کہ بچوں کے دلوں میں یہ خوف بٹھایا جائے پرائمری لیول سے شروع کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن یہ اس پہ عمل درامت کروانا بہت مشکل ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ مطلب ڈاکومنٹریز ہر کوئی آپ یوٹیوبرز بھی ہیں باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹریز بنانے چاہیے بچوں میں جو ہیں وہ میسج جانا چاہیے اور جیسے کارٹون بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کارٹون کے تھرو بھی بچوں تک پہنچانا شروع کر دیں تو اس طرح سے بچوں میں ان کو سنسٹرائز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پھر والدین پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچوں پر چیکنڈ بیلنس جو ہوتا ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیں بتائیں کہ کوئی چیز کونسی چیز آپ کے لئے فیدہ مند ہے اور کونسی چیز آپ کے لئے نہیں ہے کونسا کام آپ نے کرنا کونسا نہیں کرنا ان کی کمپنی کا بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جہاں جا رہے ہیں جن کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے اسے بتا دیا جائے کہ اس سے آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے مطلب اسے ایک مائنڈ میں بٹھا دیا تو وہ کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن جو کر چکے ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے سلیبس کا حصہ بھی بنایا جائے اور سوشل میڈیا کا اس میں زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے مزفرباد بہت خوبصورت ہے ایک وش تھی میری کہ میں دیکھوں مطلب کشمیر رزاد کشمیر مزفرباد اور یہاں سب سے جو مجھے اچھا لگا ہے وہ سنا تھا کہ پیر چناسی بیچناسی وہاں جا کے مجھے بہت اچھا لگا ہے ہے تو وہ بھی دربار لیکن کیونکہ میں خود بھی ملتانسی ہوں اور وہ درباروں کا شہر ہے لیکن اور یہ ہے مجھے حیرت کی یہ جو اچھا لگا ہے کہ یہ بھی اچھ شریف سے تشریف لائے اور یہاں پر ان کا دربار بنا اور دنیا یعنی کہ اس کی زیارت کے لیے آتی ہے تو اوورال مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پر لگ رہا ہوا کہ ہم ملتان میں ہی گھوم رہی ہیں اس کے آس پاس ہی جب دربار پہ تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ملتان میں ہی ہوں موسم بہت زبردستہ بہت بہت زبردستہ